وہاں پہ سر آپ کا منیسٹر صاحب بھی جو ہے بختنیار وہ بھی بیٹھ کے اوپر پڑا ہوا ہے لیکن سر آپ مجھے موقع نہیں دے رہتے میں نے کہا صرف میں دو تین منگ بات کرلوں بننو میں امن جرگہ منقد ہوا تھا جو چیمبر آف کامرس نے منقد کیا ہوا تھا اس میں میں نے بھی شرکت کی میں سیدھا ادھر سے ہی آ رہا ہوں سر پورا بننو شٹر ڈاؤن ہر تال پہ تھا پورے بننو سے عوام اسی طرح ابل رہے تھے لوگ ٹولیوں کی شکل میں آ رہے تھے گھر اس سے نکل رہے تھے گھر میں کوئی بھی نہیں رہ شکا تھا سارے لوگ چاہے جو بڑھے تھے جوان تھے چوٹے بچے تھے وہ سارے امن کا نام لے کے امن کا جنڈہ تامے ہوئے پریٹی گیٹ آ رہے تھے تو جب میں وہاں پہ موجود تھا میں نے سر وہاں پہ سپیش کی ہے تو میں نے وہاں سے اجادت مانگی ہے اور لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے کس لیے امن کے لیے اور کوئی نعرہ نہیں تھا کوئی پارٹی نہیں تھی کوئی پارٹی نہیں تھی نہ پی ٹی آئی تھی نہ جیو آئی تھی نہ نون لیگ نہ پیپس پارٹی ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ وہاں پہ امن کا نعرہ لگا رہے تھے کسی کا جنڈہ بھی الاؤڈ نہیں تھا صرف امن کا سفید جنڈہ تھا لیکن سر افسوس کے ساتھ کیا نہ پڑتا ہے جناب سپیکر صاحب جب میں کوہر تک پہنچا ہوں تو مجھے میسیجز آئے ہیں کہ وہاں پہ اوام پہ گولیاں چلی ہیں بیس سے قریب ہمارے زخمی ہوئے ہیں اسی طرح شہدہ کی تعداد ہے لیکن اس اوام کو پتہ نہیں چپکی سادھی ہوئی ہے وہ صرف اپنی کرادادوں ہم کرادادوں میں آپ کے ساتھ ہیں ہم امران خان کی رہائی کے ساتھ ہیں ہم جو فراد الیکشن ہے اس میں آپ کے ساتھ ہیں ہم سب باتوں میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن خدارہ ہمارا خون بہرہ ہے اس کے لیے ہمیں وقت یہاں پہ نہیں مل رہا ہے ہماری بات کوئی سنن نہیں رہا ہے سر یہ آج میرے اوپر نہیں ہے انشاءاللہ میں سینے پہ گولی کانے کے لیے تیار ہوں یہ نہیں ہم کسے جڑھرنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ ہم چپکے لیے نہیں پی رہیں گے انشاءاللہ ہم سینے پہ گولی کائیں گے لیکن امن اپنے لوگوں کو دیں گے اپنے علاقے کو دیں گے اپنے غریب عوام کو امن دیں گے ہمیں فند نہیں چاہیئے ہمیں پوشٹنگ ٹرانسفر سے کوئی سورقار نہیں ہے چاہے آپ لوگ پوشٹنگ ٹرانسفر کرتے رہے ہیں چاہے آپ ہمیں فند نہ دے لیکن خدارہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ سے ہم امن کی بیک مانگ رہے ہیں ہمیں امن دیا جائے اس طرح نہ ہو کہ وہاں پہ یہ واقعات ہو گئے ہیں وہاں پہ بندو سٹیڈیم لوگوں سے کچا کچ برا ہوا ہے ابھی بھی برا ہوا ہے آپ وہاں پہ چیک کر لیں لیکن خدارہ میں تحریک انصاف کی حکومت سے انصاف کے لیے جونی پہلا رہا ہوں اس ایوان میں میں اپنے خون کے لیے اپنے جو بندو کے عوام کا خون بہا ہے اس کے بیک مانگ رہا ہوں خدارہ ہماری باتوں کو دیان دیا کریں ہماری باتوں کو سیریس لے لیں یہ میں نے پچھلے بجٹ کے سیشن میں بھی یہی بات کہی تھی میں نے منیسٹر صاحب کو پینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو میریان میں واقعہ ہوا ہے یہ صرف میریان میں نہیں ہے یہ پورے بندو کو لیپیٹ میں لے گا یہ پورے خیبر پختنخواہ کو لیپیٹ میں لے گا یہ پورے پاکستان کو لیپیٹ میں لے گا یہ بد امنی صرف میرا مسئلہ نہیں ہے جناب سپیکر صاحب اگر اس کے لیے ہم نے موثر اقدمات نہیں اٹھائے تو آج ہم یہاں پہ جو بول رہے ہیں شاید ہماری بول ہی بھی بند ہو جائیں میں نے اپنی گاڑی میں اپنے انکل کی لاش اٹھائی ہے دوہزار تیرہ میں میرے اوپر دماغہ ہوا ہے میں نے اپنی گاڑی میں دو شاہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہیں چیز زخمیوں کی لاشیں اٹھائی ہوئے ہیں تین مہینے میں بیٹ پر پڑھا رہا اور کس نے ریسپانسیبیلیٹی لی بھی لی میں ڈیکیا کی چوٹ پر کہتا ہوں احسان اللہ احسان نے لی تھی کدھر ہے وہ احسان اللہ احسان وہ کس طرح چوڑ گیا ہے ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم بتہ خوروں کو بتے دینے والے نہیں ہیں شکو الحمدللہ غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے جناب سپیکر صاحب غیرت کے لیے مر جائیں گے لیکن کسی کو بتہ نہیں دیں گے کسی کی غلط بات کو نہیں مانیں گے لیکن آج جو بندوں میں ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہاں پہ تصادم ہو جائے اداروں کے درمیان عوام کے درمیان اس کا کوئی شلوشن نکلنا چاہیے میرے ہلپ ملیشن صاحب بیٹے ہوئے ہیں یہاں سے اہدیاء جاری کر دے ہرپیٹل میں کہ وہ مؤثر اقدمات کر لے زخمیوں کے لیے کیونکہ آپ کے منیسٹر صاحب بھی وہاں پہ بیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں وہ بیچارے بھی خون دینے کیلئے گئے تھے وہ بیچارے اس کو جو نا وہاں پہ بیٹ پہ لیٹ گئے ہیں تو دل میں باقی کافی چیزیں ہیں لیکن سر یہ صرف تقریر کی حد تک نہیں ہے میں آپ کی رولنگ چاہتا ہوں میں آپ سے ایک جرگہ چاہتا ہوں کہ یہ جو امن پاسون تھا اس کے اوپر یہ جو فائرنگ ہوئی ہے یہ جو واقعات میں ہے اس کی شفاف طریقے سے انکوائری ہونی شاہی ہے کہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات ترنمان نہ ہو وہ آئندہ کے لیے آپ برامان لوگوں کے اوپر کیونکہ اس میں بچے بھی ہے تھا تو جناب سپیکر صاحب میری ریکویسٹ اس پورے ایوان سے اور آپ کے چیئر سے اس طرح کی رولنگ کے اس میں پس اس طرح نہ ہو کہ بے گناہ لوگوں کو جو ہے اس میں پسایا جائے اور بے گناہ لوگ اس میں کیونکہ برتے بھی ہم ہیں اور جیلے بھی ہم کارتے ہیں یہ چیز میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بے انصافی نہ ہو انصاف کی حکومت انشاءاللہ مجھے انصاف کو تو وقع ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر الفاظ میں کوئی غلطی قطائی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں بہت مہربانی